دیر ویورز جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ساتھ میں جو بیل کا نشان ہے اسے بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی نوڈفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے اسلام علیکم دیر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ملٹ ہبویت کامران کیسے ہیں دیر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے انفرٹیلیٹی ٹیسٹس فور من اینڈ وومن کچھ بنیادی ٹیسٹ ہیں جو ایسے خواتین اور مردوں میں کیے جاتے ہیں جو بانچپن کا شکار ہوتے ہیں اور جن کے بچے نہیں ہوتے تو آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے اور آج آپ ان بنیادی ٹیسٹس کے متعلق جانیں گے جو کہ خواتین اور مردوں میں کیے جاتے ہیں جو بانچپن کا شکار ہوتے ہیں تو وقت ضائع نہیں کرتے شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک انفرٹیلیٹی ٹیسٹس فور من اینڈ وومن ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ بانج مردوں سے مراد کیا ہے ایسے مرد حضرات جن کو صحت کا کوئی بھی مسئلہ لاحق ہو اور اس کی وجہ سے وہ بانجپن کا شکار ہو جاتے ہیں انفرٹیلیٹی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کا اثر ان کی بیویوں پر پڑتا ہے اور ایسی بیویاں پھر اپنے ایسے مردوں کی وجہ سے حاملہ ہونے کے چانسے سے محروم ہو جاتی ہیں اور ان میں پریگننٹ ہونے کا جو چانس ہوتا ہے تو وہ انتہائی کم ہو جاتا ہے بات کرتے ہیں کہ خواتین میں بانجپن سے کیا مراد ہے تو ایسی خواتین جن کے شادی کو ایک سال سے زیادہ کا عرصہ ہو جاتا ہے اور سیکشول کانٹیکٹ ہونے کے باوجود بھی ایک سال گزرنے کے باوجود بھی ایسے خواتین حاملہ نہیں ہوتی ان میں پریگننسی نہیں ہوتی تو ایسے خواتین کو پھر انفرٹائل کہا جاتا ہے اور اس پروسس کو انفرٹیلٹی کہا جاتا ہے جس کے لیے کچھ ٹیسٹ ہیں وہ کیے جاتے ہیں تو اس پر ہم ابھی بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ان بنیادی ٹیسٹ کے متعلق بات کریں گے جو کہ بانج مردوں میں ہونے چاہیے اور ایسے مردوں کو وہ ٹیسٹ کروانے چاہیے یہ ٹیسٹ بنیادی ٹیسٹ ہیں اور نون انویزیو ٹیسٹ ہیں تو اس میں جو سب سے پہلا ٹیسٹ شامل ہے وہ ہے فیزیکل اگزامینیشن اور فیزیکل اگزامینیشن میں خاص طور پر جو ٹیسٹیز ہے تو اس کا اگزامینیشن ہونا چاہیے کہ کہیں اس میں ابنورملیٹی تو نہیں ہے یورین روٹین اگزامینیشن کرانا چاہیے اور سپیشلی اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں گنوریا تو نہیں ہے یا پھر کہیں کلیمیڈیا کا انفیکشن تو نہیں ہے جو کہ سیکشولی ٹرانسمنٹڈ ڈیزیزز ہیں سیمن انالیسز ایسے مردوں کو کروانا چاہیے اور سیمن انالیسز کے لیے تین سے پانچ دن کا وقفہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ اس دوران جو مرد ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ بلکل بھی جنسی ملاپ نہیں رکھے گا اور تین سے پانچ دن کے وقفے کے بعد وہ جائے گا لی باٹری میں اور سیمن کا سیمپل دے گا سیمن انالیسز کے لیے بلیڈ ٹیسٹی سٹیرون کا ٹیسٹ کروانا چاہیے انٹی سپرم انٹی بوڈی ٹیسٹ کروانا چاہیے لیوٹینائزنگ ہارمون الہ کا ٹیسٹ کروانا چاہیے پرو لیکٹین کا ٹیسٹ کروانا چاہیے فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون ایف ایس ایچ کا ٹیسٹ کروانا چاہیے سیکس ہارمون بائنڈنگ گلوبلن کا ٹیسٹ کروانا چاہیے اسٹرہ ڈائیول کا ٹیسٹ کروانا چاہیے سپرم ڈین اے ٹیسٹ کروانا چاہیے جو کہ سیمن سے ہوتا ہے سکروٹم الٹرساؤنڈ کروانا چاہیے اور ٹرانس ریکٹل الٹرساؤنڈ بھی کروانا چاہیے تو یہ کچھ بنیادی ٹیسٹ ہیں جو کہ مردوں کو کروانا چاہیے اگر ایسے مرد جنہیں یہ پتہ ہو کہ وہ بانچپن کا شکار تو کہیں نہیں ہے تو ایسے مردوں میں یہ ٹیسٹ بنیادی ٹیسٹ ہیں اور یہ ضرور کروانے چاہیے ابھی بات کرتے ہیں ان بنیادی ٹیسٹ پر جو کہ کہ ان خواتین میں کروانے چاہیے جو کہ بانچپن کا شکار ہوتی ہیں اور جن کی شادی کو ایک سال کا وقت ہو چکا ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ پریگنٹ نہیں ہوئی ہوتی تو ایسے خواتین میں جو بنیادی ٹیسٹ ہیں وہ کون سے ہیں اس میں جو شامل ہیں وہ ہے فیزیکل اگزامینیشن تھائرائیڈ فنکشن ٹیسٹ فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون ایف ایس ایچ کا ٹیسٹ پرولیکٹین کا ٹیسٹ اسٹرا ڈائیول کا ٹیسٹ پروجسٹیرون کا ٹیسٹ یورین روٹین اگزامینیشن خواتین کو بھی کروانا چاہیے تاکہ پتہ لگ سکے کہ کہیں پس سیلز تو نہیں آرہے اور خاص کر سیکشولی ٹرانسمنٹڈ ڈیزیزز کیلئے کرنا چاہیے تاکہ پتہ لگ سکے کہ کہیں گنوریا کا یا کلی میڈیا کا انفیکشن موجود نہ ہو اسٹرا ڈائیول کا ٹیسٹ کروانا چاہیے انٹی مولیرین ہارمون ایمیچ کا ٹیسٹ کروانا چاہیے ٹیسٹیسٹیرون کا ٹیسٹ ٹارچ پروفائل اور ٹارچ پروفائل میں ٹاکسو پلازما گونڈی آئی بروسیلا کا ٹیسٹ سیفلیس کا ٹیسٹ HIV کا ٹیسٹ ہپیٹائیٹس کا ٹیسٹ روبیلا وائرس کا ٹیسٹ سائٹو میگیلو وائرس کا ٹیسٹ ہرپیز وائرس کا ٹیسٹ یہ سارے ٹیسٹ جو کہ انفیکشن اس ایجنٹس کیلئے ہوتے ہیں ٹارچ پروفائل میں کیے جاتے ہیں تو یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات جو بانچپن ہے خواتین میں وہ واقعہ ہوتا ہے اس کے علاوہ خواتین کو پیلوک الٹرساؤن بھی کروانا چاہیے تاکہ پتہ لگ سکے کہ کہیں اندرونی سائٹ پر تو کوئی مسئلہ موجود نہیں ہے اس کے علاوہ اور بھی ایڈوانس لیول کے ٹیسٹ موجود ہیں وہ ڈاکٹر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ فردر کون سے ٹیسٹ کروانا چاہتا ہے خواتین پر یا مردوں پر اگر وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کہیں ان میں کوئی ایسا مسئلہ تو موجود نہیں ہے جو آگے جا کر ان کو بانچپن جیسے مسئلے سے دوچار کر سکتا ہے بہت زیادہ شکریہ ملٹی ہب ویت کامران دیکھنے کے لیے امید ہے یہ لیکچر آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ہمارے چینل میں ٹی ہب ویت کامران کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ